اسلام علیکم آج میں لے کر آئی ہوں گھر پر آسانی سے بننے والے آٹے کی بسکٹ ان بسکٹ کو بنانے کے لئے نہ ہی تو ہم کسی آون کا استعمال کریں گے اور نہ ہی ہم ان کو بیک کریں گے تو بہت ہی ایزی اینڈ کوک آٹے کی بسکٹ ہم نے گھر پر کیسے بنائے ہیں ان کو بنانا شروع کرتے ہیں اگر یہ ریسپی آپ کو پسند ہے تو پلیس لائک کیجئے اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے سب سے پہلے ہم چوتھائی کپ اویل کا لیں گے آدھا کپ ہم پاورڈر شگر لیں گے ایک چمچ ہشکش کے دانے آدھا کپ ہم اس میں نیم گرم پانی آٹ کریں گے اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اب ہم کچھ ڈرائی فروٹ ایڈ کریں گے پستے، بدام اور کاجو یہ ہم نے بری اس طرح سے کٹنگ کا لی ہے اب سب چیزوں کو ہم مکس کریں گے ایک سے دو منٹ ہم اس کو اچھے ترکی سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ڈھائی کپ کے قریب آٹا شامل کریں گے آٹا ہم گندم کا لے رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم اس کو مکس کریں گے اب اچھے ترکی سے ہم اس کو مکس کر دیں گے اب ہاتھوں کی مدد سے ہم اس کو مکس کریں گے ہلکا سامنے اس کو گھون لیں گے آٹا ہمارا تیار ہو گئے اب ہم اس کو پانچ سے سات منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے آٹا ہمارا دس میٹ ہم نے رکھ دیا تھا یہ اچھے سے سیٹ ہو گئے اب ہم اس کے پیڑے بنائیں گے اب بیلنے کی مدد سے ہم اس کو بیل لیں گے ہم اس کو موٹا موٹا بیل لیں گے اس طرح کا ہم کوکی کٹر لیں گے اگر آپ کے پاس کوکی کٹر نہیں ہے تو آپ کوئی ساتھ ڈھککن بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح کیا ہم نے موٹے موٹے بسکٹ بنا لیے اس طرح یہ ہم سارے بیل کر بنا لیں گے یا ہم نے سارے بسکٹ بنا لیے اب ہم ان کو فرائے کریں گے میڈیوم ہارٹ آئل کو ہم گرم کر لیں گے اب ہم ایک ایک بسکٹ ڈال کر فرائے کریں گے اگر آپ اوپر ڈیزائننگ کرنا چاہتے ہیں تو فوق کی مدد سے آپ اس کی اوپر ڈیزائننگ بھی کر سکتے ہیں ہم فوراں سے ان کو ٹچ نہیں کریں گے کیونکہ اس سے بسکٹ ٹوٹ جاتے ہیں ایک سے ڈیڈ میٹ ہم ایک طرف سے فرائے کریں گے اور ایک سے ڈیڈ میٹ ہم دوسری طرف سے فرائے کریں گے گولڈن کلر آنے تک اب دوسری طرف سے ہم ان کو پلٹ لیں گے آج ہم بلکل سلو رکھیں گے تاکہ بہت ہی کرسپی بنے اب ہم ان کو چھنی کی مدد سے نکال لیں گے دیکھیں بہت اچھے سے یہ فرائے ہوگے بہت ہی پیارا سا کلر آ رہے ہیں ابھی یہ گرم ہے اس لیے تھوڑے سے نرم لگ رہے ہیں جب یہ تھوڑے سے تھنڈے ہو جائیں گے یہ بہت ہی کرسپی ہو جائیں گے ایکسٹر آئل کو جھاڑ دیں گے اس کو ہم پلٹ میں نکال لیں گے اسی طرح ہم یہ دوسرے بھی فرائے کال لیں گے اب میں آپ کو ایک توڑ کے دکھاتی ہوں یہ کتنے خستہ بنے کرسپی ٹیسٹی آٹے کی بسکٹ بن کر تیار ہیں اور یہ بہت ہی خستہ بنے ہیں اور آٹے کی بسکٹ ہم نے گھر پر بہ آسانی طریقے سے بنانا آپ کو بتائیں اگر یہ رسپی آپ کو پسند ہے تو پلیس لائک کیجئے اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کیجئے اسی طرح نیو رسپی دیکھنے کے لئے بیل آئیکن کو ضرور پلیس کیجئے جو بلکل پری ہے شکریہ